شکرینہ کا پولیس ٹیشن کے حدود میں دو دن پہلے جو حتل کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر ملزموں کو جو ہے حراسط میں لیا گیا ہے محلوک امہ کانت اور مقتل جو روی اور روینکٹیش ہیں یہ لوگ دوست ہیں اور ختل کی قاتل روی اور امہ کانت کے بیچ میں چھگڑا ہوا چھگڑا پینے کے بعد میں نشا کرنے کے بعد میں چھگڑا ہوا یہ چھگڑا دل میں رکھتے ہوئے روی کے پاس روی ونگٹیش کے پاس جاتا ہے اور ونگٹیش کو ساتھ لکھا آتا ہے اسے کندراباد سے لاکھے یہ امہ کانت کا ختل کرنے کی نیت سے لوگ دونوں رجیو گندی نگر پکھوڑا کے پاس آتے ہیں اس کے بعد روی امہ کانت کا ختل کرتا ہے اس دوران ونگٹیش باہر کوئی اگر آ رہا ہے کہ دیکھنے کے لیے باہر جا کے سنٹری کی طرح واش کرتا ہے اس کے بعد دونوں اس کا امہ کانت کا ختل کرنے کے بعد میں دونوں سوریا پیٹ کو پرار ہوتے ہیں اس کے بعد میں آج صبح ان کو ان کے خان سے راجیو گندی نگر کے خان سے ان کو پکڑا گیا اور یہ دونوں اپنا جرم فضول کر رہے ہیں اور ان کو آج عدالتی تحویل میں پیش کیا جا رہا ہے ختل کرنے کی وجہ ہے ختل کرنے کی وجہ ہے صرف نشاہ نشاہ کرنا اور ایک کیوں پر ایک بڑے بڑے باتیں کرنا اور ایک کیوں پر ایک ڈالی کے لرش کرنا اس کی وجہ سے ختل کرنا